الحمدللہ کفاء و سلام علی عباده اللذین الصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فین الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم داراللوم خیر دارین کے اس عظیم اور مبارک اجتماع میں علماء اور فضلاء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور جو ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ رونا قفضہ ہیں اس وقت اور دینی بھاجیوں کا بھی ایک اچھا خاصا مجمعہ ہے جو ذوق اور شوق لے کر آئے ہیں مدارس کے اجتماع میں زیادہ طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ منتظمین کے سامنے اثر سے قبل تک ایک نظام ہوتا ہے اور آنے والے مہمانوں کی بھی ایک اچھی خاصیتعداد ہوتی ہے اس لئے منتظمین بھی مجبور ہوتے ہیں ایسے درمیان میں تعام سے اٹھنا یہ آنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے منتظمین اس میں بھی مجبور ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرو تاکہ آنے والے دیگر حضرات اپنے اپنے وقت پر مزید گفتگو کر سکیں قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن پیغام بہت وسیع ہوتا ہے یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں یہ فطری خوبی ہے اللہ فرما رہے وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُلُ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے پیغام کی یاد دہانے کرتے رہا کرو یعنی دینی گفتگو کرتے رہا کرو اس لئے کہ ایمان کو ترو تازہ رکھنے والی گفتگو اہل ایمان کے لئے نفع کا ذریعہ ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعاد کے عہدبار سے نیکیوں کے عہدبار سے بے انتہا حریص ہوئے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں اُولَائِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلْتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَأَجْرُ نَعْزِمْ جس مبارک جماعت کا امتحان اللہ نے لیا ہو اور دل کے سبجیکٹ میں لیا ہو اور اللہ نے انہیں اعلیٰ نمبرات سے پاس کر دیا اس جماعت کی خوبی کا کیا کہنا ہر صحابی نیکیوں کا پتلہ بے انتہا حریص چوناند ایک صحابی نبی الرحمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر عجیب انداز میں نصیحت طلب فرما رہے ہیں وہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر فرمائیے ایسی نصیحت فرمائیے جو زندگی بھار میرے لئے کافی ہو جائے یہ عجیب انداز ہے نصیحت بھی طلب کر رہے ہیں اور یہ بھی شرط لگا رہے ہیں کہ مختصر فرمائیے اس سے مراد ہے کہ تاں کی مجھے یاد رہے رحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نباز ہیں پہچانتے ہیں کہ آنے والے کی کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے بعد تین باتیں ارشاد فرمائیے وہی باتیں میں عرض کر کے اپنے بات کیوں ختم کروں گا ان صحابی کے سوال کے جواب میں کہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیے جو زندگی بھار میرے کام آئے میں ان پر عمل کروں تو میرا رخ صحیح رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں ایک عظیم ترین نعمت نعمت زبان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَدَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا کون شمار کر سکتا ہے اللہ کی ان عنایات کا جنہیں اب نعمت کہتے ہیں ممکن ہے لوگ ریت کے دانوں کو مل کر شمار کر لیں ممکن ہے کہ درخت کے پتوں کو گنا جا سکے یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان کے ستاروں کو لوگ مل کر گن لیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ ساری مخنوق مل کر خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکے بلکہ ہر فرق پر جن نعمتوں کا نزول ہوتا ہے کون ہے جو ان کو شمار کر سکتا ہے اللہ خود فرما چکے ہیں لا تُحصُوحا تمہاری استعداد نہیں ہے سر کے بالوں سے بیر کے ناخون تک ہر ہر عزو نعمت ہے لیکن زبان ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اسی زبان سے ہاتھ بھی پل بھر میں زمین سے اڑتا ہے تو عرش محلہ تک پہنچ جاتا ہے اور خدا نہ کرے اسی زبان سے کوئی کلمہ شر کہہ دیتا ہے تو سُمَّرَدَدْنَاهُ اسفلہ سافرین جتلے درجے تک پہنچ جاتا ہے یہی زبان تو ہے کہ اسی سالہ اسی سالہ غیر دین والا آدمی ایک بار صدق لسان سے کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بن جاتا ہے زبانی تو ہے اسی سال تک بوڑے اور بوڑیا ساتھ رہے اچانا بوڑے کے دماغ میں حلچل مچی ایک زبان بول جائے یوں 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 اور بیوی جدا ہو گئی زبانی سے تو بولا تھا لمحہ بھر میں اپنی پوری زنگی کو ختم کر بیٹھا گھر کو برباد کر بیٹھا بچوں اور بچیوں کو رولا بیٹھا بستی میں اپنے آپ کو خوار کر بیٹھا اور معاشرے میں ایک بری تذبیز کو ڈال دیا تو زبان ایک عظیم ترین نعمت ہے بس سعید ہے وہ شخص جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمن خفیبتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عظیم ترین کلمہ ہے علماء نے لکھا عالم میں اٹھارہ آزار مخلوق ہیں ہر مخلوق کو جو رزق ملتا ہے ان دو کلمات کی بھرکت سے ملتا ہے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی کی خطائیں اگر سمندر کے ڈھاک کے برابر ہو جائیں اور آدمی صدق دیلی کے ساتھ اس کلمے کو کہہ لے تو خطاؤں پر اللہ کلم جلا دیتے ہیں یعنی معاف فرما دیتے ہیں اور علماء نے لکھا اگر کسی پر رزق کی تنگی کا دور دورہ ہو تو صبح فجر کی سنت پڑھنے کے بعد سو بار پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رزق میں کشاتگی ہو جاتی ہے خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دو کلمیں اللہ کی ہاں انتہائی محبوب ہیں پڑھنا بھی آسان ہے مرد پڑھیں یا عورتیں پڑھیں بچے پڑھیں یا بچی پڑھیں بزرک پڑھیں یا ماں پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا مشکل ہے پڑھنا اور کس سے پڑھا جاتا ہے کہ زبان ہی ساتھ تو پیغمبر فرما رہے ہیں پہلی نصیت ان صحابی کے جواب میں آپ نصیت طلب کر رہے ہیں ایسی جو آپ کے ساتھ ساتھ زندگی بڑھ رہے ہیں اور آپ نے یاد بھی رہے تو پہلی نصیت فرمائی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی زبان کو پکڑھنے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس کی زمانت دے دے کہ زبان غلط استعمال نہیں کرے گا شرمگاہ کے عدوار سے بھی زمانت دے دے غلط استعمال نہیں ہوگی میں اس سے جنت کی زمانت دیتا ہوں بلکہ یہ بھی روایت بھی آتا ہے کہ زبان خود آزا سے بات کرتی ہے صبح صبح ہماری زبان خود ہمارے آزا سے بات کرتی ہے بلکہ آزا زبان سے بھی کہتے ہیں ٹھیک تھاک چلنا غلط نہیں چلنا تمہارے صحیح چلنے سے ہمارا دن صحیح نکلے گا تو پہلی نصیحت فرمائی نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اور ان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اور آنے والی ضروریت کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رہنا دوسری نصیحت فرمائی خبردار بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا یعنی تاجر تیارت کیلئے نکلے طالب علم طالب علم کے نکلے کاشکار کاشتاری کے نکلے باغبان باغبانی کے لئے نکلے اور آدمی تیمارداری اور آیادت کے لئے نکلے سوشل ورکر مخلوق خدا کو خدمت کی خدمت کے لئے نکلے لیکن وان تھرن پٹ پھیرو اوری اور دربار لگو لوگوں کے وقت کو ضائع کرنا اللہ کے رسول صاحب فرماتے خبردار ان چیزوں کے لئے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا کہ تم دربار لگانے کے لئے جاؤ باہر بستی کے لئے جاؤ باہر وقت ضائع کرنے کے لئے جاؤ اس کی اجازت نہیں دیگئے فرمایا کہ تم قابل نصیحت لینا چاہتے ہو جو زندگی پر تمہارے لئے کام آئے تو خبردار بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں پھرنا اس سے گھر والوں کی گھر والوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ بھی رکھتی ہیں اور تم پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ادا ہونے سے رہ جاتے ہیں اس لئے بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر آجمی کو نہیں رہنا چاہیے اور تیسری نصیحت ارشاد فرمائی اور کیا لا خطیعت کہ خبردار گناہوں پر نظر رکھنا گناہوں پر نظر رکھنا اگر ہو جائے رونا رونا ایک عظیم ترین نعمت ہے جسے آج امت بھول چکی ہے جسے آج امت بھول چکی ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے آپ بھی اور میں بھی یا جو بھی دنیا میں آیا چھوٹا بچہ رو کر اپنے ماں باپ سے ساری چیزیں لے لیتا ہے بچے کو بھوک لگتی ہے تو کیا بولتا ہے اور روتا ہی روتا ہی تو ہے ماں چھاتی سے لگا لیتی ہے بچے کو سردی لگتی ہے تو کیا کرتا ہے روتا ہے ماں بنیان لگا دیتی ہے بچے کو گرمی لگتی ہے تو کیا کرتا ہے روتا ہے ماں سویٹر اتار دیتی ہے بچے کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے روتا ہے ماں کچھ چھلا دیتی ہے رونا انٹرنیشنل زمان ہے ایک ہی زمان ہے جو انٹرنیشنل ہے عربی بچہ جس طرح روتا ہے کشمیدی بچہ اسی طرح روئے گا گوجر بچہ جس طرح روتا ہے برطانیہ کے بچے بھی اسی طرح روتا ہے یہ انٹرنیشنل زبان ہے رونا اور بچہ رو کر ہی اپنی ساری چیزیں پوری کروا لیتا ہے پورے خاندان سے کروا لیتا ہے ہم جب بڑے ہو گئے تو ہم نے سمجھا رونے کی ضرورت نہیں ہے اور جب اللہ کے سامنے نہیں روتا بندہ پھر دنیا کے سامنے روتا پھرتا ہے ایک بہت اور حضرت امت راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی دن میں سینہ تان کر چلتی تھی آج امت دنوں کو تو رو رہی ہے اور راج غفلت کی نیند سو رہی ہے تو کیسے عزت ملے گی تو کیسے مقام ملے گا تو کیسے برکتیں آئیں گی تو کیسے زندگی چلے گی جب رونا ہی چھوٹ گیا اور رونا تب بند ہو جاتا ہے جب گناہوں کی کسرت ہوتی ہے یہ رونا گناہ سے بیٹ بریکر ہیں خود قرآن کہتا ہے جب آدمی خاتی ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے پھر آدمی رو نہیں پاتا کبھی کبھی آدمی چاہتا ہے میں خوب روتا لیکن رو نہیں پاتا ہے کیوں نہیں رو پاتا کہ گناہ رونے نہیں دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے سے خطا ہوتی ہے توبہ نہیں کرتا ایک داغ لگ جاتا ہے پھر خطا ہوتی ہے توبہ نہیں کرتا یہ داغ اور بڑھ جاتا ہے پھر خطا ہوتی ہے توبہ نہیں کرتا ایک اور داغ لگ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل کی ساری پلیٹ کالی ہو جاتی ہے اور پھر نہ رونا آتا ہے نہ طاعت کی طرف چلنا آتا ہے پھر بندہ جانتا ہے کہ مسجد جانا ثواب ہے پھر بندہ جانتا ہے کہ صدقہ دینا ثواب ہے پھر بندہ جانتا ہے کہ دلانا ثواب ہے پھر بندہ جانتا ہے کہ دوسرے کی دادرسی کرنا ثواب ہے لیکن طبیعت اس طرح ہماری نہیں ہوتی ہے قَلَّا بَلْرَانَ عَلَا قُلُوبِهِمْ دل پر ایک قسم کی سیائی چھا جاتی ہے تو کیا فرما ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کے جواب میں ان کو نصیحت کرتے ہوئے وہ اب کی علا خطیاتیں خطا ہو جائے تو رونا کیچن لگ جائے تو فوراں کبڑا دھولو ماں بچے کو دیکھتی ہے جو ایک گندگی کی فوراں دھولیتی ہے یہ ندامت عظیم ترین نعمت ہے بندے کے پاس ایک نعمت ہے جو اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ ندامت کا آنسو ہے اور وہ ندامت کا آنسو ہے لولاب کے پانی کے بارے میں کیا کہا جائے شوہرہ نے اس کی شوہرہ نے اس کی جو تعریف کی ہے لیکن لولاب کے پانی سے آپ سر دھو سکتے ہیں چہرہ دھو سکتے ہیں بدن دھو سکتے ہیں کالین دھو سکتے ہیں گھر دھو سکتے ہیں دل نہیں دھو سکتے دل دھونے کے لئے آنکھ کا گرم گرم آنسو چاہیے دل کو ساب رکھنے کے لئے ندامت کا آنسو چاہیے اور یہ ندامت کا آسو گناہ کی شکل میں نہیں نکلتا ہے جلدی جلدی یہ سپیڑ پر ریکر ہے گاڑی چڑھتی نہیں آدمی کی تو کیا کرنا تھے یہ آدمی کو بس رونے کی عادت بنانا چاہیے اللہ قرآن میں ایک جگہ فرما رہے ہیں انہیں گفت لیے جا رہے ہوں گے تو چنڈی گام کی اقترام میں آنے والے سوچیں گے یہ چنڈی گام کا فلاہ آدمی ہے یہ دورسو کا فلاہ آدمی ہے یہ ٹیکی پورا کا فلاہ آدمی ہے یہ تو سوگام کا فلاہ آدمی ہے اور یہ تو فلاہ غریب مزدور ہے اس کو کیوں گفت تقسیم کی جا رہی ہے اللہ فرمائیں گے انہم کانو قبل ازال کے محسنین اس لئے کہ دنیا میں سمجھ کر زندگی گزاری ہے کانو قلیل من اللیلی ما یا جاؤن اور رات کو کم سوٹا تھا وَبِلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب صبح صبح سہر کا وقت ہوتا تو پھر یہ ہوتا مسلح ہوتا اللہ ہوتے اس کا رخ ہوتا اور اللہ ہوتے اور پھر تنہائی میں بیٹھتا گناہوں کو یاد کرتا اور پھر کبھی عرش سے ایک تار اس کے دل کو چھو جاتی اور یہ یوں جانتا اور سمجھتا اللہ مجھے کہہ رہے ہیں رات کی اس تنہائی میں میرے بندے ذرا میرا نام لے اور پھر یہ مسلح پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ کہتا اللہ 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 پھر کیا ہوتا اللہ یہ پڑھتا تو درخت بھی پڑھتے اس کے ساتھ یہ پڑھتا تو اس کے پاکیزہ بال بھی پڑھتے اس کے پاس ساتھ یہ پڑھتا تو اس کے سارا کمرہ اللہ اللہ پڑھتا اللہ فرماتے ہیں یوں تو دکاندار تھا یوں تو مزدور تھا یوں تو تادیر تھا یوں تو کاشکار تھا لیکن ہمارے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تھا اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلتے تھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَبْكِ اللَّا خَتِيَةِكُ رسول الرحمہ فرماتے ہیں وَبْكِ اللَّا خَتِيَةِكُ میرے عزیز اگر سوال تلاش کر رہے ہو تو جواب یہ ہے ندامت پر رونے کی عادت ڈالو اور جب امت رونے چھوڑ دیتی ہے تو يَا يُحَنَّاسَ أَنْتُمُ الْفُقَرَى إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْغَنِي اللہ تو بے نیاز ہیں بہرحال نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کے جواب میں کہ مجھے نصیحت کی دئیے مختصر کی دئیے اور مختصر کی دئیے تاں کہ مجھے یاد رہے اللہ کے حصول نے تین نصیحتیں کی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بڑی عظیم نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا اپنے گھر سے غر حاضر بلا وجہ نہیں رہنا گھر والوں کی حاجتوں کو ضرورتوں کو سمجھنا اور تیسری بات اس حاجت فرمائی خبردار گناہ ہو جائے تو فوراں دھولینا رونے کی عادت رکھنا رونے کی عادت ڈالنا اور روتے رہنا یہ کام کی چیز ہے کوئی آنسو بہ گیا تو مغفرت کا باعث بن جائے گا اجتماع دار علم چندی گام کی اجتماع میں آنے والے حباب جہاں ہم دار علم کے کارکردگی کو یہاں کے طلبہ کے ذریعے جانچیں گے اور جہاں ہم دین کی گفتگو کو علماء سے سنیں گے وہیں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے ہم دار علم کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں میں بار بار کہا کرتا ہوں دینی مداری اس کے اجتماع کے تین مقصد ہوتے ہیں پہلا مقصد ہوتا ہے اپنے دینی بھائیوں تک تعلیم و تعلیم کے سلسلے میں تبلیغ اشارت دین کے سلسلے میں ان تک دینی پیغام کا پہنچانا دوسرا مقصد ہوتا ہے آپ کے دار علم میں طلبہ کی کس طرح تربیت کی جاتی ہے اس سے آگا کرنا طلبہ کی کارکردگی کے ذریعے کہ اس طرح مقصد ہوتا ہے آپ جو ادارے کو دیتے ہیں ادارے میں لگتا ہے ادارے کی ضروریات کیا کیا ہیں یہ بھی آنے والے کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کوئی شک نہیں آپ دین کی بات سنیں اور شام تک سنیں گہرائی کے ساتھ سنیں ان باتوں کو زندگی بھر کے لیے اپنے پلے بھاندھ لیں اسی کے ساتھ آپ کو اور میرا یہ بھی فرض ہے ہم آئے ہیں تو دار علم کی ضروریات کو دیکھیں کیا کیا ضرورت ہیں کوشش کریں اپنے بساتھ کی حد تک دار علم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی یہاں الحمدللہ یہ ڈائننگ حال ہے کچن ہے یہ تشنہ تکمیل ہے ابھی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہ مجمع ارادہ کر لے گا کوئی بھائی سمنٹ کی گاڑی ذمہ لے لے کوئی اینٹ کی گاڑی ذمہ لے لے کوئی پانی کی تنگ کی ذمہ لے لے کوئی انویٹر ذمہ لے لے کوئی جنریٹر ذمہ لے لے کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان فانی گھر کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے پوری زندگی کی پونجی گھر کے بیڈروم باتروم کچن پر لگا دیتا ہے ایک سے باہر نکل کر کماتا ہے کما کر لاکر کچن میں دیتا ہے وہاں سے فارے ہو کر باتروم میں ڈال دیتا ہے کیا یہی زندگی ہے مسلمان کی مسلمان تو کسی کام کے لیے آیا ہے بس گیس بیڈروم سے نکلا دکان پہنچا دفتر پہنچا وہاں سے کما کر لایا کچن میں پہنچایا وہاں سے کچھ کھایا اور ساتھ میں ہی اور ساتھ میں ہی اور ساتھ میں ہی ساتھ میں باتروم میں ڈال دیا اتنا ہی نہیں ہے ہم یہ امت 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 آخر امت ہے کم تم خیرہ امت ابھی مولانا اقبال صاحب اس آیت کو پڑھ رہے تھے اس امت کا تو پیغام ہی ہے کہ ہم بھلائیوں کو لے کر آئے ہیں اس لئے دار علم کی جو ضروریات ہیں اس پر توجہ دی جائے اللہ پاک میرے کہنے سننے کو بھی اور آپ کی سننے کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ملوح جی پورا اعلان کرو آپ